ہرے کرشنا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کب ہے بھادرپد ماس کی پرنیما یعنی بھادو پرنیما کب اور کیسے کرے بھادو پرنیما کا ورث اور کب اور کیسے کی جائے گی پرنیما کی پوری پوجہ کیسے کرے ستنائن ورث اور کتھا اس دن کیا ویسے سپائے کر کے آپ مہا لکشمی کی ویسے سکرپا پرابت کر سکتے ہیں اور کیا کام آپ کو اس دن بھول سے بھی نہیں کرنے چاہیے یہ سب جاننا ہے تو ویڈیو آنت تک ضرور دیکھیں بھادرپد ماس کی پرنیما سے پترپکس آرم منا جاتا ہے بھادرپد ماس کی پرنیما پر بھگوان نارانے کے ساتھ ساتھ پتروں کا بھی پوجن کیا جاتا ہے اس دن بھگوان وشنو کی پوجہ کے ساتھ ہی پتروں کا سمرن کرنے سے ان کے نیمت دعان کرنے سے آپ کو پونے کی پرابتی ہوتی ہے اور پترگن آپ سے پرسن ہو کر آپ کو سکھی رہنے کا اثیرواد دیتے ہیں اس دن مہا لکشمی کی پوجہ کا بھی خاص مہتو منا جاتا ہے ایسا کرنے سے آپ کو ویشیز دھنلاب کی پرابتی ہوتی ہے اس بار پونیما کی تیتھی سترہ ستمبر دوہجار چوبیس منگلوار کو صبح گیارہ بج کر پین تالیس منٹ سے شروع ہوگی اور یہ پونیما تیتھی اٹھارہ ستمبر دوہجار چوبیس بودھوار کو صبح آٹھ بج کر چار منٹ پر سماپت ہوگی کیونکہ اس بار دو دن پونیما کی تیتھی رہنے والی ہے اسی لئے ادھا تیتھی کے انسار اس بار منگلوار سترہ ستمبر کو ہی بھادو پونیما کا ورث کیا جائے گا اور شری ستنان بھگوان کا ورث اور شری ستنان بھگوان کی کتھا بھی اسی دن کہی جائے گی اور اگلے دن پونیما تیتھی کا سنان دان کیا جائے گا پودھوار اٹھارہ ستمبر دوہجار چوبیس کے دن ہی سال دوہجار چوبیس کا دوسرا اور انتیم آنسک چندر گرین ہمیں دیکھنے کو ملے گا سترہ ستمبر منگلوار کے دن برم مورت رہے گا صبح چار بج کر اکتالیس منٹ سے پانچ بج کر انتیس منٹ تک سریوتہ ہوگا صبح چھے بج کر سترہ منٹ سے سریعاست ہوگا سیام چھے بج کر چوبیس منٹ پر امریت کار رہے گا صبح تین بج کر اکیون منٹ سے پانچ بج کر پندرہ منٹ تک ابیجیت مورت رہے گا گیارہ بج کر ستاون منٹ سے بارہ بج کر پین تالیس منٹ تک یہ ہے مورت بھاگوان سری ستنان بھاگوان کی قطعہ کرنے کے لئے اتینت ہی صبح رہے گا آپ اسی سمیں میں سری ستنان بھاگوان کی قطعہ اور پوجہ کریں پرنیما کے دن چندر اوتے ہوگا یعنی چندر نکلنے کا سمیں ہوگا شام چھ بج کر پانچ منٹ پر اس سمیں آپ چندر دیوتا کے درسن کر کے انہیں ارگ دے کر ان کی پوجہ کر کے اپنا پرنیما کا ورط کھول سکتے ہیں اس دن راہو کال دو فیر تین بجے سے لے کر دو فیر ساڑھے چار بجے تک رہنے والا ہے آپ جانیے اٹھارہ ستمبر دوہجار چوبیس بدوار کے دن ستان اور دان کرنے کا صبح مورت اٹھارہ ستمبر کو سری عدد ہوگا صبح چھ بج کر اٹھارہ منٹ پر سوریاز تو ہوگا شام چھ بج کر تیس منٹ پر برہم مورت رہے گا صبح چار بج کر اکتالیس منٹ سے پانچ بج کر انتیس منٹ تک امرت کال رہے گا صبح تین بج کر اکیون منٹ سے پانچ بج کر پندرہ منٹ تک راہو کال رہے گا تو پھر بارہ بجے سے ڈیڑھ بجے تک اٹھارہ ستمبر بدوار کو سال کا دوسرا چندر گرینڈ بھارتی ہے سمیں انسار صبح چھ بج کر گیارہ منٹ سے شروع ہوگا اور یہ چندر گرینڈ صبح دس بج کر سترہ منٹ پر سماپت ہو جائے گا اس دن سو تک کال سترہ ستمبر کو رات ساڑھے نو بجے سے شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ چندر گرینڈ دن کے سمیں لگ رہا ہے اسی لیے یہ بھارت میں دکھائی نہیں دے گا اور ستک کے نیم بھی پرنیمہ کے دن ورد اور پوجہ کرنے پر لاغو نہیں ہوں گے آپ پرنیمہ کا ورد پوجہ سنام دان بینا کسی سمسچہ کے کر سکتے ہیں اس سال بھادرپد پرنیمہ پر سیو واس یوکہ بھی نرمان ہو رہا ہے سیو واس وہ یوک ہوتا ہے جس میں بھگوان سیو ماتا پاروتی کے ساتھ کیلاز پروت پر واس کرتے ہیں اس سمائے میں کی گئی سیو کی پوجہ ہجار گن عدق فل دیتی ہے اور بھگوان سیو بہت جلدی آپ کی اچھاؤں کو پورا کر دیتے ہیں پرنیمہ کے دن اس یوکہ نرمان صبح آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر ہوگا آئیے اب جانتے ہیں بھادو پرنیمہ کی پوری پوجہ ویدی پرنیمہ کے دن صبح جلدی اٹھنا چاہیے اس کے بعد گھر میں ساپ سپائی کرے سنان کرنے کے پسچات پیلے وستر دھارن کرے کیونکہ بھگوان وشنو کو پیلا رنگ بہت پریہ ہوتا ہے اگر سمبو ہو تو اس دن پویتر ندیوں میں سنان کرے یا پھر گھر پر ہی پانی میں گنگا جل ڈال کر سنان کرے اس کے بعد ویدی پور وقت جل ارپیت کرے چوکی پر سریحری وشنو اور ماں لکشمی کی پرتیمہ کو ویراج من کرے اب انہیں فل فول وستر ارپیت کرے اور ماتا لکشمی کو سرنگار ارپیت کرے پھر دیپ چلا گھر آرتی کرے اور منتروں کا جاب کرے اس دن کا پرنیمہ کا ورد کرے اور پرنیمہ کی کتھا عوض سے سنیں کیونکہ بنا کتھا سنیں پرنیمہ کا ورد اور پوجہ پوری طرح نہیں مانی جاتی ہے بھادرپت پرنیمہ کی پوری کتھا پرنیمہ کے دن ہمارے چینل پر ڈالی جائے گی تو آپ عوض سے سنیں پوجہ پوری ہونے کے بعد سریحری وشنو اور ماں لکشمی کا ویسے پکوانوں سے بھوگ لگائیں اس دن سردہ نسار ان دھن اور وستر کا دان بھی کرنا چاہیے یہ ہے سب بنا جاتا ہے پوری ماں کے دن پیپل کے پیڑ میں ماں لکشمی کا واس ہوتا ہے اسی لئے اس دن پیپل کی پوجہ اور پری کرما کرنے سے منصر پر ماں لکشمی کی گرپہ صدا بنی رہتی ہے اور دھن سمپنتی میں وردی ہوتی ہے بھادرپوری ماں پر ریشیو کے نام سے بھی دان پونے اوشہ کرنا چاہیے کیونکہ اس دن ریشیو کا بھی سراد کیا جاتا ہے ایسا کرنے سے پریوار میں خوشحالی آتی ہے ایسی اور ضروری جانکاریاں اور ورد کی قطعوں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں